ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا تازیت کرنے والوں میں سے ایک شخص نے شوہر سے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسے انتقال کر گئی اس شخص نے جواب دیا بیچاری نے چائے پی اور اس کا انتقال ہو گیا کچھ دیر خاموشی رہی پھر پوچھنے والے شخص نے دھیرے سے پوچھا چائے کی پتی بجی ہے گیا عورت ڈاکٹر صاحب میرے شوہر بات بات پر جگڑا کرتے ہیں کوئی دوائی لکھ کر دے دیں ڈاکٹر آپ ایسا کریں جیسے ہی وہ بک بک کرنا شروع کریں یہ بوتل والا سیرپ اپنے موں میں ڈال لیں لیکن یاد رکھیں پینا نہیں جب تک وہ بک بک ختم نہ کر لیں عورت کچھ دن بعد پھر آئی اور بولی ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی نے تو کمال ہی کر دیا وہ اب جگڑا نہیں کرتے ویسے اس بوتل میں کون سا شربت تھا ڈاکٹر بہت سادہ پانی سی تینوں خاموش رکھن لیے ٹوٹکا سی ایک لڑکا شراب پی کر گھر آیا باپ سے بچنے کے لیے لیپٹاپ اٹھا کر بیٹھ گیا باپ پی کر آئے ہو بیٹا نہیں تو ابو آپ مجھ پر خامخواہ شک کرتے رہتے ہیں باپ کمینے تو پھر سوٹکیس کھول کر کیا ٹائپ کر رہے ہو آپ کے سامنے ایک بڑا سا ریڈ بٹن ہے شیخ کے گھر بیٹا ہوا بیگم نے کہا امام مسجد کو بلا لاؤ بچے کے کان میں آزان دینی ہے شیخ کو کلنج پڑ گیا کہ مولوی صاحب کو تو سو دو سو روپے دینا پڑیں گے سو عذر تراشہ آزان تو میں خود بھی دے سکتا ہوں بیگم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر دو آزان شیخ بچے کے کان کے قریب موں لے جا کر زور سے بولا ککڑوں کڑوں بھوڑے میاں بیوی نے اپنی صحت بحال رکھنے کے لیے روزانہ دو میل پیدل چلنے کا پروگرام بنایا چنانچو وہ صبح پیدل چلے ایک ہی میل چلے تھے کہ دونوں بہت تھک گئے بھوڑے نے بیوی سے پوچھا تم تھک تو نہیں گئی بیوی بہت تھک گئی تھی لیکن شوہر کی ہمدرتی دیکھ کر بولی نہیں ابھی تو میں دو میل اور چل سکتی ہوں اس پر بھوڑے نے کہا تم ایسا کرو واپس گھر جاؤ اور کار لے کر آو میں بہت تھک گیا ہوں ایک شادی شدائی شخص اپنی بہن سے فون پر بات کرتے ہوئے اسے روتے ہوئے بتا رہا تھا میری شادی کو ستارہ سال ہو گئے ہیں میری جب بھی بیوی سے لڑائی ہوتی ہے وہ گمینی میرے پیسوں سے لاہور اپنے تین بھائیوں کو ہوائی جہاد کے ٹکٹیں بھیجتی ہے وہ تینوں بے غیرت جہاد پر کراچی آتے ہیں اور آ کر مجھے خوب مارتے ہیں پھر ان کے واپس جانے کا خرچہ بھی مجھے دینا پڑتا ہے خدا کے لیے مجھے کوئی طریقہ بتاؤ میرا بہت خرچہ ہو رہا ہے بہن تم ایک کام کرو لاہور شفٹ ہو جاؤ تاکہ آنے جانے کا خرچہ بچ سکے پتھان کے گھر پیٹی ہوئی بیوی بولی خان جی جب یہ بڑی ہوگی تو لڑکے اس کو چھیڑیں گے پتھان بس ہم نے سوچ لیا ہے ہم اس کا نام باجی رکھے گا بیوی تم سے شادی کر کے تو میری زندگی ہی برباد ہو گئی ہے تم نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا شوہر اپنے پانچ بچوں کی طرف اشارہ کر کے بولا تو یہ میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیے ہیں نہیں سردار مالٹوں کا ریٹ کیا ہے دکاندار سو روپے کے دس سردار کوجتے کم کریار دکاندار اچھا آپ کے لیے اسی روپے کے آٹھ سردار اے ہوئی نگل چال پال فافے بیچ پپو نے کچھ دوستوں کی دعوت کی تو ایک دوست نے پوچھا آج تو بڑی پورت کلوف دعوت دے رہا ہے اتنے پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس پپو یار میں نے میچ پر شرط لگائی تھی وہ میچ جیت گیا تو سوچا حرام کے پیسے ہیں کیوں نہ حرام زادوں پر لگاؤں پاکستانی کے گھر چائنیز اور امریکن مہمان آئے چائنیز میں آنکھیں بند کر کے گھڑی پر ہاتھ رکھ کر ٹائم بتا سکتا ہوں امریکن میں سورج دیکھ کر ٹائم بتا سکتا ہوں اتنے میں پاکستانی زور سے ہنسا اور بولا لو جی ساتھ واجگے نے چائنیز اور امریکن ایک دم حیران ہو گئے اور بولے یار تم نے کیسے ٹائم بتا گیا پاکستانی اوے بجلی ٹور گئیے ایک بیکاری کو سو روپے ملے وہ مشہور ہوتل میں کھانا کھانے گیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا تین ہزار روپے کا بل بنا بیکاری نے مینجر سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں مینجر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا بیکاری نے پولیس کو سو روپے دیئے ایک آدمی اپنے بیٹے کے لیے توتہ خریدنے کے لیے ایک دکان پر گیا اس نے دیکھا کہ ایک منجرے میں تین توتے ہیں اس نے دکاندار سے پوچھا کہ دائن طرف والے توتے کی کیا قیمت ہے دکاندار نے کہا ایک لاکھ روپے آدمی بولا کہ اس میں کیا خوبی ہے دکاندار نے جواب دیا کہ یہ کمپیوٹر اپریٹ کرنا جانتا ہے آدمی نے پوچھا کہ درمیان والے توتے کی کیا قیمت ہے دکاندار بولا دو لاکھ روپے آدمی نے کہا کہ اس میں کیا خوبی ہے دکاندار بولا کہ یہ انگلیش بولتا ہے اور کمپیوٹر بھی اپریٹ کر لیتا ہے آدمی نے آخری توتے کی قیمت پوچھی تو دکاندار نے جواب دیا پانچ لاکھ روپے آدمی نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے دکاندار بولا سچی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک اس کو کچھ کرتے نہیں دیکھا بس دونوں توتے اس کو باس کہتے ہیں بیوی شرابی شوہر کو ٹھیک کرنے کے لیے کالا لباس پہن کر کھڑی ہو گئی شوہر تم کون ہو بیوی میں چڑیل ہوں شوہر ہاتھ ملا میں تیری بہن کا شوہر ہوں ابھی بجا آئے گا نا بھڑو ایک آدمی نے سگرٹ خریدی تو اس پر لکھا تھا خبردار تمباکھو نوشی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہے وہ بھاگا بھاگا دکاندار کے پاس واپس گیا اور بولا اے ماما اے گڑی سگرٹ دے دیتی ہے اوہ کینسر والی دے نا سردار یار میں نے اپنی گرل فرینڈ کو گفت دینا ہے بتاؤ کیا دوں دوسرا سردار سونے کی انگوٹھی دے دو سردار کوئی بڑی چیز بتا دوسرا سردار ٹریکٹر کا پچھلا ٹائر دے دو پھر بڑا حرامی ہو بیٹا لڑکا کل میں پورے تیس منٹ تمہاری تصویر دیکھتا رہا لڑکی مجھے شرم آ رہی ہے لڑکا تمہارے چہرے اور گردن کا رنگ بلکل بھی نہیں ملتا آدمیں بہت بور ہو رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں پھر میں نے بیگم کو بندری بول دیا ماشاءاللہ تب سے بہت رونک لگی ہوئی ہے مستجوک مرد ایک آدمی سارا دن اپنا نکاح نامہ الٹا سیدھا کر کے دیکھ رہا تھا آخر اس کی بیوی نے تنگ آ کر پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو شوہر بولا میں اس کی ایکسپاری ڈیٹھ ڈھونڈ رہا ہوں کمبخت مل ہی نہیں رہی ایک ہینڈسم لڑکا کلاس میں آیا ساری لڑکیاں اس کو لائن مارنے لگیں اچانک لڑکا انچی آواز میں بولا باجی سائٹے ہو جاؤ میں چاڑو پھر نائے محلے میں اگر عورتوں کی لڑائی ہو جائے تو دو تین عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پیچھے کھڑی ہلکا ہلکا بیک گراؤنڈ میوزک دے رہی ہوتی ہیں آہو نی آہو اللہ معاف کرے بہت کپتی ہے آہو نی آہو ایک سردار ٹرین کی گھڑکی سے بولا یہ کون سا سٹریشن ہے باہر سے آواز آئی بچے سکول سے گھر واپس آئیں تو اندر آتے ہی اگر امی جان کا دیدار ہو جائے تو دھیر سارے سوالوں فرمایشوں اور شکایتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے امی جی میرے کپڑے کہاں رکھ دیئے ہیں امی جی مجھے پیسے دے دیں نئی کافی خریدنی ہے امی جی آج کھانے میں بریانی نہیں بن سکتی کیا امی جی دیکھیں بھائی کمپیوٹر سے نہیں اٹھ رہا امی جی میں نے نیا فون لینا ہے وغیرہ وغیرہ اور اگر واپسی پر والد محترم سے سامنا ہو جائے تو نہایت ہی سنجیدہ انداز میں ایک ہی سوال ہوتا ہے اببا جی امی کدھر ہے بیوی میں بھی گھر میں ایک ملازم کی طرح کام کرتی ہوں مجھے بھی حرما تنخواہ چاہیے شوہر ضرور لیکن ایک شرط پر بیوی وہ کیا شرط ہے شوہر اگر کام پسند نہ آئے تو ملازم بدل لیا جائے گا بیوی ارے ارے میں تو مزاک کر رہی تھی شوہر جم سے ایکسرسائز کر کے واپس گھر آیا کچن میں کھڑی اپنی بیگم سے بولا بیگم یہ دیکھو میرے سکس ایبز پیاز کاٹی بیگم شوہر کی طرف دیکھے بغیر بولی مجھے تو شروع دن سے تمہارے اندر ایب ہی ایب نظر آ رہے ہیں شکر ہے آج تمہیں بھی اپنے ایب نظر آ گئے وہ سٹوڈنٹ بھی کسی دہشتگرد سے کم نہیں جو کلاس میں ٹیچر کو یاد کرواتے ہیں سر جی آج آپ نے ٹیسٹ کا بولا تھا آج اویل ایکس پر ایک اشتہار دیکھ کر بہت دکھ ہوا میرے تو آنسو بھی نکل آئے لکھا تھا نکاح کی شیرونی برائے فروخت صرف ایک بار پہنی ہے وہ بھی گلتی سے جن کیا حکم ہے میرے آقا پپو آج سے میری ساری پڑھائی تم کروگے جن آقا حکم کرو بکواس نہیں خواتیم شاپنگ مکمل کر کے جیسے ہی گھر پہنچتی ہیں اچانک اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اوہو جیدے واسطے میں مارکٹ گئی سی اوہ چیز دے اتھے ہی پول لائی ہیں بابا جی کہتے ہیں جب جو کام ہو جائے تو ہرکس گصہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ آپ کا گصہ غبارہ بن کر ناک سے باہر آ سکتا ہے